لاگ ڈاؤن کے تحت پولید انتظامیہ پوری طرح مستدی کے ساتھ اپنے فرائز کو انجام دے رہا ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے ساتھ ہی سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون کیمرے سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے شہر میں جگہ جگہ چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں ایسے ہی ایک چیک پوائنٹ کا این این نیوز کی ٹیم نے جائزہ لیا اور وہاں موجود ٹرافک ڈی ایس پی سے انتظامات پر بات کی آپ نے بتایا کہ شہر میں جو چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں ان پر پولیس اہل کار کے ساتھ ہی نگر سرکشہ سمیتی کے میمران کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور لوگوں کو تاقید کی جا رہی ہے کہ وہ بے وجہ گھروں سے نہ نکلیں پیش اشرف پتھان اور اجاز ناغوری کی یہ ریپورٹ یہاں پر چیکنگ پہ ہی نگا ہوا ہے اور جو بھار سے لوگ آتے ہیں ان کو یہ بقیدہ چیک کرتے ہیں جن کے باست پاس ہوتا ہے ان کو جان دیتے ہیں کوئی امرجنسی ہے یا کوئی میڈیکل کیا ہو سکتا ہے وہ ہی جا رہے ہیں بہترین ان کو چیک کر کر وہپس کر رہے ہیں جو محال وہاں ہے جو خادی سامگری لا رہے ہیں ان کو بھی الاؤ کر رہے ہیں اور لگاتار چیکنگ چھویس گھنٹے ہماری چل رہے ہیں اس طرح کے اندر سرکار کے دوارہ تین مہی تک لاؤن لگایا ہے اور بیس مہی تک سکتی سے لاؤن کا پالن کروانے کے آدیش ابھی کو دیئے گئے ہیں لاؤن پوری طرح سے پالن ہو رہا ہے میں نے بتایا کہ جن کے پاس پاس سے وہی جا رہے ہیں میڈیکل امرجنسی وہی جا رہے ہیں جو بیکار گھوم رہے ہیں یا کسی کام سے بینہ کام کے وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو بقاعدہ روک رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اور واپس بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ زیادہ وائلینس کر رہے ہیں ان کو یہاں ماداو کالیج میں ایسٹا ہی جیل بنائی وہاں بھیج دی رہے ہیں بلکل یہ ہمارے نگر پر سنکسہ سمجیتی کے سدست سے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ آتے ہیں کئی دھارمی جلوس میں مہاکال کی سواری میں انی ویسے پرشتیتیوں میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ابھی بھی ان لوگوں کی طرف سے 6-7 گھنٹے پرتیبین ہمارا سہیوٹ کیا جانا ہے سب دور پائنٹ لگے ہوئے ہیں چیکنگ پائنٹ لگے ہیں تاپک کی پائنٹ لگے ہیں سہر کی بھی لگے ہیں اور وہ ہی ہے پروسیجر کی دنہ سام سے گھوم رہا ہے تو اس کو چیک کر رہے ہیں پورے سہر میں چاوتا مشتہ پر لگائے گئے ہیں